ہیلو فرائمز اسلام علیکم صلی اللہ علیکم نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکستانجینیس رکشن یوٹیوب چینل جو ہم لوگ اپنا ہے آپ کے لیے آپ کے پیار کے لیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے اس چینل کے ذریعے تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو حافظ بھائی میں آپ بھائی جو اور آج ہم جس ویڈیو پر بات کرنے والے ہم بتائیں گے حافظ بھائی ویڈیو ہے جی پاکستانی عوام کی کیا اپینین ہے اس پہ انڈیا ورلڈ چیپسٹ انٹرنیٹ کیونکہ انڈیا میں دنیا کا سب سے سستا انٹرنیٹ ملتا ہے عوام کو انڈیا عوام کو تو اس کے بارے میں پاکستان عوام کیا کہتی ہے آج اس پہ ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھیں گے سب سے سستا انڈیا ورلڈ کا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ضرور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں وہ جیسے ہو سکتا بھی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے نا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان علی رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹالسٹ ریکارڈ انٹرنیٹ کی دنیا میں انڈیا کا شمار آج بھی دنیا کے ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں انٹرنیٹ انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے محدود وسائل کے ساتھ پاکستان آج بھی فری لانسنگ کے اندر دنیا کے ٹاپ فائف کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے اگر پاکستانی عوام کو یکسہ اپرچونٹی اور کم قیمت کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت پر عام کی جائے تو آپ کے خیال میں پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں میں ادھر پاکستانی عوام سے چل کر پوچھتا ہوں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اگر انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا اپنی عوام کو جو ہے وہ کافی سستہ انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہا ہے ایس کمپیرٹو اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگا پاکستانی آپ کی کیا رائے دیکھیں بات یہ ہے ٹیکنالوجی کی طرف تو ضرور جانا چاہیے فائف جی آنا چاہیے ادھر اور اور آگے جتنا بھی ٹیکنالوجی کو پریفرنس پہ پاکستان میں لانا چاہیے لیکن پاکستان میں ایک اور پرابلم بھی ہے نا پاکستان میں جو بھی آتا ہے وہ عوام کو لوٹنے کے لیے آتا ہے اب وہ سستہ کا پروائیڈ تو ہے ہی کچھ نہیں ادھر ادھر تو وہ کہتے ہیں بس وہ عوام کو نچھوڑ چاہیے وہ حکومت ہے چاہیے ملٹائی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ ایک چیز دس لاکھ کی ہے انڈیا میں وہی چیز دین لاکھ کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے اس لیے اتنا ایٹر میں کو بھا کر دی ہے رول گیا ہے رول گیا انہوں نے فرسٹ فال اسلام علیکم جو دیکھنے والوں کو مجھے موقع ملا ہے بولنے کا میں کتراؤں گی نہیں پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ یہ کہو کہ پاکستان میں یہ چیز کم ہے انڈیا میں زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے انڈیا میں ہر چیز چاہے وہ دوسری پرورٹیز کو کم دیتے ہیں لیکن انڈیا والے اپنی عوام کو سہولیات دیتے ہیں ہم ان کو کوستے ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں ان کو نہیں ہم جو ہم سے آگے ہم سب کو برا کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عوام کو پرورٹیز نہیں دیتے ہم سہولیات نہیں دیتے انٹرنیٹ ہی نہیں ہر چیز میں مہنگائی کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو آگے بھیجا ہے ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ آگے جاؤ اور ہمیں جا کے سنبھالو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو مہنگا سے مہنگا کرتے جاؤ جو امیر طبقہ ہے وہ گزارہ کر سکتا ہے غریب طبقہ نہیں آپ اگر انٹرنیٹ میں تھوڑی سی کمی کر دو گے تو شاید تھوڑی سی حق ہوگی لیکن صرف انٹرنیٹ میں ہی نہیں ہر چیز میں ہر چیز میں آپ کو ہمیں سہولیت دینی چاہیے جو ریٹ ہے انٹرنیٹ پیکیجز کا اور انٹرنیٹ کی اویلیبیلیٹی کا وہ کم ہونا چاہیے ان گورنمنٹ بیسیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر کچھ کرے کچھ سٹیپس لے اس طرح کے کہ ہمارے مطلب ہماری جو پبلک ہے اس کو اویلیبل ہو انٹرنیٹ اور اگر اویلیبل انٹرنیٹ ہوگا موسٹ او پیپل ہاں ٹیلنٹ لیکن وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنے مہنگے مہنگے پیکیجز افورڈ نہیں کرتے اتنے مہنگے مہنگے جو ڈیٹا پیکیجز ہماری جتنے بھی یہ سرویسز ہیں جو پروائیڈ کرتی ہیں وہ ڈیٹا پیکیجز زیادہ ایکسپینسیو ہوتے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے اور وہ اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کر سکتے خود کو منوانے کے لیے جو ریٹس ہیں وہ انڈیا میں صرف انٹرنیٹ نہیں سب چیزوں میں سستے ہیں ہماری گورورمنٹ جب بھی ریٹ بڑھاتی ہے تو ایک سلی کا بڑھاتی ہے جو ابھی گورورمنٹ کبھی سردی میں گیس کا بڑھاتی ہے اور گیس پر سکت آتی نہیں ہے اور ہر چیز میں ٹیکس کی اوپر ٹیکس کی اوپر ٹیکس اور یہ جو ہمارا انٹرنیٹ کا مسئلہ اس کے اندر ریٹ دیفنیٹی بہت کام ہونے چاہیے میں آدھا کہتا ہوں فی ہونا چاہیے اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے کئی جگہوں پر فری زون بنے ہوئے اور سیکنڈلی اس کے اندر ہوایی قوالٹی بہت پور ہے اور جب آن لائن کلاسیز کی بات کرتے ہیں آج کر تو سال کچھ انٹرنیٹ پہ ہی ہے تو جب اس کے اوپر آتے ہیں تو لوگوں کے پاس پتا چلتا ہے کہ کبھی ٹیچر کا سرور ڈاؤن ہو گیا کبھی بچوں کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا بیسیکلی اب دیکھا جائے جس طرح کووٹ کی سیچویشن آج کر چل رہی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی کی جاتی ہے انٹرنیٹ کے تھرو آپ ہر چیز کرتے ہو اب اپنی جابز کر رہے ہو آپ پڑھ رہے ہو تو کہتے ہیں نا پڑے گا پاکستان تب ہی تو گڑے گا پاکستان تو اگر ہماری یہاں پہ انٹرنیٹ کے ریٹس کو بھی کم کر دیا جائے گا ایس پر انڈیا کیونکہ میں خود وہاں وزٹ کر کیا ہی ہوں اگر میں وہاں ففٹی روپیز کا بیلنس بھی کراتی ہوں تو وہ میرا پورا منت چل جاتا ہے اگر یہاں پہ بھی اس طرح انٹرنیٹ کے پیکیجز کم کر دیا جائیں گا اور اس میں اٹلیس ٹیکس نہیں کٹا جائے گا تو ہماری یوت کو سب سے زیادہ بینفٹ ہے ہمارے پاکستان کی انڈسٹری کو بہت بڑا بینفٹ ہے کہ ہم اس طرح گھر بیٹے ہی بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سالف کر لیا کریں گے اور ہماری یوت بھی بہت زیادہ اسے فائدہ مند ہوگی وہ پڑھ بھی لے گی اور اپنا کام بھی کر لے گی اور فری لانسنگ کر لے گی اور اس طرح ہماری ہی پاکستان کو بہت ہی تحقیق کے مواقع فرہم کر دیے جائیں گے اور بلکہ مجھے ایک یاد آتا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے جب وہ انڈیا کو کوئی چینل آتا تھا ایک ایڈ میرے ذہن میں پھنس گیا کہ ایک بندہ پان کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے دو میان بھی بھی اس کے پاس کڑے ہیں اور وہ پان لے رہے ہیں ا fon والے کے نیچے ایک ملازم بیٹھا ہوتا ہے جو کتھا لگا رہا تھا بان کو وہ اس کا فون آیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ it is so cheap کہ یہ ایک بندہ جس کی آمدن وہاں پہ شاید پچاس روپیا روز کی ہو وہ بھی افورڈ کر رہا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ افورڈیبل پرائس ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ہوتا کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو بھی چیز آئے گی وہ مہنگی آئے گی اور کئی گناہ زیادہ پرائس پہ آئے گی this is the problem بینگا پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا کسی چیز میں ہم سے بہتر ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے بینگا پاکستانی آئے انڈیا ہی نہیں امریکہ ہی نہیں پورے ملک جتنی بھی کنٹریز ہیں جو اپنی عوام کو پرائٹیز دیتے ہیں سہولیہ دیتے ہیں ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے چاہے ہمارا دل کرے نہ کرے ہماری حکومت اس گورنمنٹ کے ساتھ ہو نہ ہو ہمیں اپیشیٹ کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اگر ہم ان کو اپیشیٹ کریں گے نا تو شاید ہو سکتا اللہ تعالی کو کوئی بات پسند آجائے اور ہمیں بھی وہ سہولیت مل جائیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے مطلب ٹاپ پائی فریلانسگ انڈریز میں پاکستان آ رہے ہیں تو اگر اس کو اور آسان کریں اور چیپ اگر اس کو گورنمنٹ لیول پر کیا جائے تو اس سے کیا لوگوں کا روزگار بڑے گا لوگوں کو آپ پرچونٹیز ملیں گے اس کے ہمارے ہیں فور شور دیکھیں کہ جب چیپ ہوگا تو موسٹ او پیپل وڈ چوز اس چوز ایٹ از پلیٹ فارم یو نو جب وہ پلیٹ فارم کے لیے یوز کریں گے تو جس طرح باقی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی میڈیا کا جو بھی پلیٹ فارم یوز کر کے وہ لوگ ارن کریں اور بھی لوگ اس کے اندر ایڈ ہوں گے کیونکہ اس طرح سے کیونکہ چیپ ہو جائے گا اور جو میڈیوکر ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ فسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے جب وہ فسیلیٹیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹی روزگار تو بڑے گا نا یاد ضروری ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کہ انٹرنیٹ والے ہیں انہوں نے ابھی اپنے آپ کا بزنس بنایا ہے میں خود فری لانسنگ کرتا ہوں ایزا ویڈیو ایڈر تو مجھے بہت زیادہ بڑی بڑی فائلز ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہیں ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتی ہے پکچرز تو اس کے لئے بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے تھا مطلب اگر مہینے میں دو تین پروجیکٹ ملتے ہیں اس سے میں دس پندرہ زار کماتا ہوں تو سات ہاتھ سار تو میرا نیٹ پی چلے جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نیٹ مہنگی بہتا ہے یہاں پہ ڈیٹا ایتنا مہنگا ہے اور دوسری جو نیٹ وہ چلتے نہیں ہیں اس پہ فائل ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر نیٹ سستے ہو جائیں میری انکم بھی زیادہ ہوگی کیونکہ فریلانسی یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں میرے جتنے بھی سرکل میں لوگ ہیں وہ بھی فریلانسی کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہ ایشو آتا ہے کہ یہاں نیٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں پیکجز مہنگے ہیں فائلز آپ کو پتہ اتنی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس حساب سے پیکجز بہت زیادہ مہنگے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ سسا کر دیں تو جو ینگ سٹر ان کے لیے کافی فائدہ ہوگا اس میں کہ ہمارا بھی چیپ ہونا چاہیے اگر ہر بندی کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہو ہر بندی کے پاس انڈرویڈ فون ہے ہر روز لوگ استعمال کرتے ہیں پھر فریلانسرز کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگا ہر بندی کے لیے بہتر ہوگا ہمارا سرکار بھی زیادہ چیپ کر دے آپ یہ رکھیں کہ جو بھی آئی ٹی ہماری کمپنیز ہیں جو آئی ٹی انٹرسیکٹر ہیں پوری دنیا میں وہ ایشیا ٹاپ میں ہیں وہاں پہ ایشن کے لوگ ہیں ایجینئرز ہوگئے آپ کے جو ویب ڈیویلپرز ہیں وہ ہوگئے تو وہ یہی سے جاتے ہیں انڈیا سے انڈیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوم بن چکا ہے سب آئی ٹی کمپنیز کا تو ہم بھی ہونے کے ساتھ ہی ہیں ہمارے طرح ہم سے کسی طرح سے کام نہیں ہے ہمیں کسی طرح کا انفرسیکٹر ملنا چاہیے انٹرنیٹ سستہ ملنا چاہیے پلیٹ فورم ملنے چاہیے جو ہمارے چھوٹے سٹارٹ اپس ہیں چھوٹے جو اپنے لیے کچھ بھی آدمی کی درست ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اس طرح سے کسی پیٹ بھی کنے وہاں سے باہر سے انویسمنٹ بھی کنے اور ہم کسی پیٹ بھی کنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ آپ نے وہی سوال کیا ہے جو ہمارے خان صاحب روز ایک وہ گردان نہیں کرتے کہ جی وہ پچھلوں نے یہ کیا پچھلوں نے وہ کیا پچھلوں نے یہ کیا سارے وزیر صبح سے لے کے رات پاک کیا میں کہوں اب وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویجن پر بھائی اپنا دیکھو آپ تو پبلک کو ڈیلیور کرو نا اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اب بھگت بھی تو رہے ہیں نا آپ تو کچھ لیڈیور کر دو ہم نے کچھ نہیں کرنا کسی کو دیکھنا کسی کو مت دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ ہماری بیتری کے لیے کیا ہے وہ کریں ازرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان علی رضا کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دو جی آج تو ہمیں پتہ چلے گیا اور پاکستانی عوام بھی اس چیز کو اپریشنڈ کر رہی ہے کہ انڈیا واقعی بہت زیادہ آگے ہے پاکستان سے ہر نحاز سے سستہ انٹرنیٹ بھی رہا ہے وہ بتا رہی تھی کہ پچاس روپے کا میں لوڑ کرواتی ہوں اور وہ ایک منتھ ختم نیتا ہے ایزی لی نکل جاتا ہے وہ یار میں بھی کئی میسج آئے تھے کہ وہ ہمارے ویڈیو پہ کہ یار یہاں پہ تو انٹرنیٹ بہت سستا ہے یہاں پہ تو ہمارے لوڑ بھی بہت سستا ہے تو یہاں پہ واقعی کارلنگ انہوں نے لوٹ مارے کو یار یہ واقعی منتھلی ڈائی سے تین سو میں پیکج ہوتا ہے جس میں آپ نیٹ اور کال وغیرہ نا سانی سے کر سکتے ہیں ہم جو پیکج کرتے ہیں نا وہ ساڑھے تین سو روپے کا پیکج ہوتا ہے ایک ہفتے کا پیکج ہوتا ہے جس میں سے یہ سو منٹ ملتے ہیں ہمیں آل نیٹ ورک ٹھیک ہے جی تو تیس جی بھی نیٹ ملتا ہے ایک ہفتے کے لیے صرف وہ آپ کو ملتا ہے لیکن مجھے تو اس سے سستا مل رہا بھئی کیا مل رہا آپ کو تین سو تیس روپے میں آن لیموٹیڈ منٹس آن لیموٹیڈ ایس ایم ایس تیس جی بھی انٹرنیٹ جیس پہ ہاں ایک ہفتے کے لیے اور ادھر ادھر نیٹ ورک پہ بھی ساٹھ منٹ ملتے ہیں تو وہ ٹوٹل سو منٹ ملتا ہے ہمیں وہ آپ کو ٹوٹل ملتا ہے نا لیکن یہ پیکج زیادہ سستا ہے جائز کا چلو میں آپ سے جائز کر لگا کرو مگر یار پھر بھی مہنگا ہے اگر انڈیا کے صاحب سے دیکھا جائے گا تو یہ تو بہت مہنگا میں گئی تھی میں نے پچاس کا لوڑ کروایا جتنی مردی کالیں کی اور یہ انڈ پہ جو انکل ہے نا انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ یار آپ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہو آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ نا آپ انڈیا کی طرف دیکھ رہے انڈیا تو ہم ہم بات کر رہی نہیں سکتے کیونکہ انڈیا ہم سے بہت آگئے ہے ہر چیز میں بہت آگئے ہیں آپ کے آئی ٹی میں بہت زیادہ ہی آگئے ہیں ہم سے تو ہم اپریشیڈ کرتے ہیں تو ہم بنا ہوا تو انڈیا کو ہم اپریشیڈ کرتے ہیں یہ تو ہماری عوام بھی مانتی ہے پاکستانی عوام بھی مانتی ہے ہم ہر چیز انڈیا کو نہیں دیکھ سکتے کئی تو یہ بھی کہا رہا تھا نا کئی بندوں کا اپین ہے تھا کہ بھئی انڈیا کی وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کو چھوڑو ہر چیز ہی سستی ادھر جو ادھر پاکستان میں دس لاکھ ادھر تین لاکھ یہ یہ تو بات کر رہا ہوں میں کہ دیکھیں کہ یہ بعض میڈیا ہوتا جی کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا وہ یہ نیگٹیو بول پھلاتے ہیں مگر جس چیز کو اپریشیڈ کرنا چاہیے نا اس کو اپریشیڈ کرنے کا حق کرنا چاہیے اپریشیڈ کہ یار وہ واقعی اچھا کام کر رہا ہے ابھی تو انڈیا میں ویسے بھی ہوگا ہے تو دو ہزار اکیس میں فائیو جی آ جانا اب دیکھیں اگر موڈی جی کی گورنمنٹ آئی ہے اگر وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہے نا تو اگلے پانچ سال بھی موڈی کے لیے اگر اس سے بھی اچھا ریلیف دے گی تو اگلے پانچ سال بھی موڈی کیونکہ عوام نے ریلیف لینا ہے جو عوام کو فائدہ کس چیز میں جو بھی گورنمنٹ آ کے عوام کو ریلیف دے گی ہر چیز میں تو عوام نے اس کا ساتھ ہی دینا چاہے جیسے بھی حالات ہوں ادھر پہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا بس جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوتی ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ جی اپنا کام چیز میں وہ پچھلوں کو قصور بار ٹھلاتے رہتے ہیں انکل نے صحیح بات کی ہے کہ آپ پیچھے والوں کو قصور بار کرتے ہیں مگر کچھ کر کے نہیں دکھاتے آپ انڈیا کو چھوڑ دینا انڈیا کی تو بات ہم کار نہیں سکتے کیونکہ انڈیا بہت آگئے ہیں ہم بات کریں کہ ہم نے کیا کیا ہمارے ملک میں کار دوسری کار کی کمپنیاں ہیں ہونڈا ہوگی یہ تویٹا ہوگئی اس طرح کی کمپنیاں کافی ہیں تو اس کے بعد یہ نیٹ کی کمپنیاں ہیں جیز ٹیلینار یو فون ٹھیک ہے جو وارد تو یہ زونگ اس طرح کمپنیاں جو ہے نا یہ بھی واقعی ہی لٹمار کر رہی ہیں یہ پاکستان میں انڈرنیٹ انڈیا کی بنیس پر کافی مہنگا بہت مہنگا نیک چاہیے جار تو آپ تو بہت خوش قسمہ لوگ واقعی ہم نے بھی دیکھا کہ آپ پینے ہیں پاکستان ہیوام کی تو آپ نے بھی دیکھ لینا ہے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کیا ہم پاکستان ہیوام سوچ رہی ہے اس بارے میں کہ پاکستان کی رائے کیا ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپریشڑ کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی دیش ہو اس کی ترقی سے جیلس پا نہیں دکھانا چاہیے جیلس نہیں ہونا چاہیے بندے کو خود اپر جانا چاہیے خود اپنے بارے میں سوچ رہا چاہیے کہ میں کیسے اوپر جاؤں اس کو دیکھ کے کہ ہمارا مسائیہ اتنا آگے جا چکا ہے ہم کیوں نہیں جار سکتے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے لگن سے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سے ہم آگے نکلیں ہماری کوشش دے ہونی چاہیے مگر ہماری یہ کوشش ہوتی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جی باس ہو گیا وہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا نہیں ہمیں ہم اپریشر کرتے ہیں واقعی آپ بہت آگے ہو اس لیے ہم آپ کو ہم بہت دھیر سری بتائیاں دیتے ہیں تو واقعی کیا کہہ سکتے ہیں ہم اپنے کمپنی والوں کو تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تو آپ اپنی رائے اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب کیا حالات ہیں انٹرنیٹ کے پیکجز کے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سے ویسے آپ کے یہاں پہ نیٹ چلتا ہے کس کس کمپنی کا ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تین جتنے بھی ہوں گے وہ دکھائیں گے ایک آئی ڈیا فور جی ایک ہو گیا جی چلتا تھا پہلے پاکستان میں وہ چلتا تھا لیکن وہ انڈیا نے کمپنی بھی یہ تھی جو ویڈا فون کے نام سے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا خوش رہے ہیں ہم سے مسکرات رہا کریں بائی بائی جوائے کریں اللہ حافظ